دی جوانی چک کر دی برینڈا والے ٹیگنی آجا دستان تینیو سونی اینی فریشنی کی ہندہ تیرے اسلام علیکم جی تو خارجی میرے بھائی جو سعودی عرب میں خاص کر مقیم ہے ان سے ہم نے بار بار اپیل کی ہے کہ بھائی کوئی بھی ایسی ویڈیو مت بنائیں جس میں کسی قسم کا ایسا مواد ہو جسے ان کی حکومت نے منع کیا ہو آپ کو کرنے میں یا وہ جرم کے دائرے میں آتا ہو جی میرے بھائی ہم نے اس کے متعلق بہت سی ویڈیوز نیٹ پر دیکھی ہیں آپ حضرات نے بھی دیکھی ہیں حالیہ ہی ایک یمنی شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ ایک سپر مارکیٹ میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں کھانے پینے کی چیزیں کم ہیں تو اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کہ اسی وجہ سے کہ تم نے یہ خبر کیوں چلائی ہے حالانکہ ان کی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی چیزیں کم نہیں ہیں بھائی اس نے کوئی ایک آدھ دیکھ لی ہوگی جس میں کوئی چیزیں کم ہوں گی تو اس کو اسی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے ادھر دیکھ لیں یہ پاکستانی بھائی ہیں جی ریاض شہر سے لی گئی یہ ویڈیو ہے بھائی تو ریاض شہر سے یہ پاکستانی بھائی ہیں یہ کام کر رہے تھے ظاہری سی بات ہے یہ کسی سعودی کے ساتھ یا کسی اور ایسے شخص کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے جس کے پاس غالبن غالبن بزنس ویزا ہوگا کیونکہ یہ ایک مسسا ٹائپ یعنی کہ چھوٹی کمپنی ٹائپ کا ہی کام ہے بڑے کیس جو بڑے توڑے ہوتے ہیں آٹے کے جسے ہم بولنے ان میں سے اگر دو کلو تین کلو کا چھوٹی پیکنگ کرتے ہیں تو وہ کام یہ کر رہے ہیں لیکن اس میں بھائی ان لوگوں کی گلتی صرف یہ تھی کہ انہوں نے آپ دیکھی ہے آپ نے پہلے ویڈیو کے ایک ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک پر ڈالی اپنی وہی ویڈیو ان کا سبب بنی ان کی گرفتاری کا وزارت سہت ان کی اسی ٹائم متحرک ہوئی اور ان لوگوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جا کر رٹ کی ہے اور ساتھ پولیس والے بھی ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور گرفتاری کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے وہ ویڈیو ٹک ٹاک پر ڈالی ٹھیک ہے آپ نے ویڈیو ڈال دی کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو پیکنگ کر رہے ہیں تو یہ بڑے توڑوں میں سے چھوٹے کیس بلکہ دو دو تین تین کے لوگوں کے پیک کر رہے ہیں وہ ظاہری سی بات ہے دوسرے نمبر پر بھائی بات یہ ہے کہ ان لوگوں یہ کام ادھر سعودی عرب میں مشینری کرتی ہے نہ کہ آدمی اگر آدمی بھی ایسا کام کچھ کریں تو وہ بھائی پوری سیفٹی کے ساتھ کرتے ہیں ادھر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک شخص آپ دیکھ رہے سکتے ہیں کہ اس میں ہاتھ میں تو گلوز بھی نہیں ہیں نہ چہرے پر ماسک ہے نہ گلوز ہے اوپر سے میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں اگر آپ ادھر روٹی والی دکان پر بھی جائیں گے تو ادھر بھی آپ پوری سیفٹی دیکھیں گے ان کی جو خاص کا جدھر وہ آٹا گونتے ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان حضرات کی پکڑ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیو ڈالی ہے جو ان کے قانون کے دائرے میں آتی تھی انہوں نے وہ ویڈیو ظاہری سی باتیں سوشل میڈیا سے اٹھائی اور ان حضرات کو گرفتار کیا ہے تو میرے بھائی کوئی بھی ایسی ویڈیو مت سوشل میڈیا پر لگائیں جسے لے کر ان کے قانون کے مطابق آپ کو کوئی بھی سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے خاص کا جو حال یا کرفیو چاہ رہا ہے سعودی عرب میں اس کرفیو کے مطلق کوئی بھی ایسی غلط خبر مت چلائیں جو ان کو آپ کو میں پھر بتا دوں ان کے قانون کے دائرے میں آئے گی تو پھر آپ کو یہ اٹھائیں گے آپ چاہے جدر بھی ہوں گے اور آپ کو یہ جرمانہ بھی کریں گے